کانگریس کے ورش نیتا وپور کانون منتری عشونی کمار کوٹ نے کوٹ میں مودی سر نے مانہانی معاملے میں نیچلی عدالت سے ملی دو سال کی سزا پر روک لگانے والے فیصلے پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کوٹ میں اپیل ہوگی دکھت کیا تھا اور یہ فیصلہ دکھت ہے میرا یہ ماننا ہے کہ سپریم کوٹ میں راہل گاندی کو نیائے ملے گا کیونکہ اگر اس طرح کے فیصلے برقرار رہے تو کوئی بھی جو پولٹیکل نیتا ہے وہ اپنے آپ کو سرکشت نہیں سمجھیں گے ان کی صدستہ جو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کسی بھی پولٹیکل آدمی کے لیے کسی کی صدستہ پھر برقرار نہیں رہ پائے گی جس طرح کا بات آوران آز دیش میں ہے میں امید کرتا ہوں بطور ایک وکیل کے کہ سپریم کوٹ دیش کی بھاونہ کا اور قانون کا صحیح سنگیان لیتے ہوئے اس پر اپنا نرنے دیں گے مگر کیونکہ نائے پالکہ کا فیصلہ ہم سب پر بادے ہیں اس لیے ہمیں سپریم کوٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہو گئے شفشنا یو بی ٹی کے نیتا سنجی راوت نے مہاراشترا اور کندری کی سرکار پر تیکہ حملہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک بیان کے آدار پر راہل گاندی کی لوگ سبارکنیت ختم کر دی جاتی ہے دوسری طرف مہاراشترا اور کندری سرکار میں بھرشتہ چار کرنے والے دیش کو دوبانے والے بھاچپا کا دامن تھامکار منتری پت کی سپت لے رہے ہیں راہل گاندی نے کچھ ایک ایسی بات ان کے بھاشن میں کہی ہے تو ان کی سنسط کی سدسطہ ختم کر دی جاتی ہے اور یہاں مندل آنڈرنگ والے شگر فیکٹریز لٹنے والے دیش کو دوبانے والے لوگ مہاراشترا میں اور پورے دیش پھر میں بھاجب کے ساتھ منتری پت کی شپت لے رہے ہیں اور راہل گاندی کو وہاں سدسطہ ختم ہو رہی ہے اور ختم کر دی یہ کوئی سامان نگری کانون نہیں ہے جس اندین سیویل کوڑ کے آپ بات کر رہے ہو یہ کوئی سامان کانون یا سمتا کی بات نہیں ہے کانون میں یہ بیلنس ہے پرادھان منتری نرند موڈی چھتیزگر کی رازدھانی رائیپور پہنچے ہیں جہاں پی ایم موڈی نے کئی وکاس پریو جناوکاس شیلہ نیاس اور ادھ گھاٹن کیا کاری کرم میں پی ایم موڈی کے علاوہ کیندری منتری نیتین گڑگڑی اور چھتیزگر کے مکھی منتری بھپیش بھگیل سمیت کئی بڑی نیتہ شامل ہوئے اس دوران چھتیزگر کے مکھی منتری بھپیش بھگیل نے کاری کرم کے مادم سے لوگوں کو سمبودت کیا اپنے بھاشن میں انہوں نے پی ایم کے موجودگی میں سرک پریبہن منتری نیتین گڑگڑی کو خاص طور پر توجہ دیتے ہوئے ان کی بھرپور تعریف کی ادھرنی کیندری بھوتل پرون منتری گڑگڑی جی کے ساتھ انیک بار بیٹھ کے ہوئی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ہم لوگ جیتنا مانگتے ہیں اسے زیادہ ہی دے دیتے ہیں تو ادھرنی گڑگڑی جی کا بھی سواغت اور کیندر راجی کے سنبند کے آدھار پر لگاتار ہم لوگ تو مانگتے رہیں گے کیندر سرکار سے جتنی آسکتہ ہوتی اسے مانگ کرتے رہتے ہیں میں ان سب کو اور زیادہ نہ کہتے ہوئے کیول یہی کہنا چاہوں گا کہ چھتیز گڑ میں لگاتار وکاس کے جتی میں ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں کیندر سے ہمیشہ پکشہ رہے گی کہ ہم کو کیونکہ ہمارا راجی نوودیت راجی ہے زیادہ زیادہ راسی ہم کو چھتیز گڑ کو ملے یہی میں اس احسار پر کہنا چاہتا ہوں پناہ پرہان منتری جی کا کیندری منتریوں کا اور سبھی راجی پاس سنیت ہمارے جن پرتیزیوں کا سواغت کرتے ہوئے اپنے وانی کے ہی برام دیتا ہوں دھنیواز جائے ہین جائے چھتیز گڑ موڈی اپنام والی ٹپنی کو لے کر آپ راد اکمان ہانی معاملے میں کانگریس نیتہ راہل گاندی کو دوش شدی پر روک لگانے کے انروز سنبندی جی آچکا گجرات ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے ان کی سزا برقرار رہے گی جج ہیمنت کی عدالت نے صبح اگارہ وجہ فیصلہ سنایا اسے لے کر کانگریس نیتہ پاورن بنسن نے بی جے پی پر تنس کسا ہے نیائی پالی کا انکہ یزت کرتے ہیں اس کا قدر کرتے ہیں لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ فیصلہ کانوناً وعطتیوں پر دونوں پر یہ غلط فیصلہ ہے اور جب یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا راستہ کھلا ہے وہ تو کھلا ہوتا ہی ہے وہ تو کہنے والی کوئی بات نہیں ہوتی جس نیائی پالی کا کے پاس جس کچہری کے پاس جاتا ہے مسئلہ وہ اس کا فیصلہ اس چیز پر کرتے ہیں آگے کیا اس کے پاس جو اکیوز ہیں ان کے پاس کیا راستے کھلے ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ جو تتھے ریکارڈ پہ آئے گئے آ چکے ہیں ان کے خلاف ہے یہ فیصلہ ان تتھےوں کے حساب سے جیسے پہلے جز صاحب نے کہا تھا کہ راجیب راہل گاندھی کو چتابنی دی گئی تھی لیکن اس کے بعد پھر انہیں اپنے یہ بات دھورائی یہ دونوں سامنے تاریخیں رکھ دی گئی تھی کہ وہ جو چتابنی کا ذکر سپریم کورٹ کا تھا وہ پہلے نہیں ہوا تھا وہ انہوں نے یہ کہہ چکے تھے یہ دوہدار انیس کے الیکشن کے دوران کہہ چکے تھے اس کے بعد کا وہ بات ہے یہی سمپل میں سمجھتا ہوں ایک بات کے پہ جو پہلے فیصلے وہ رد ہو جانے چاہیئے تھے لیکن ہم عزت کرتے ہیں فیصلوں کی اب آگے پھر دیکھا جائے یہ جو پولیس دوارہ اس ویاکٹی کو لے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ وہی شخص ہے جس نے اس گھنونی حرکت کو انجام دیا جس کے بعد انسانی شرم شار ہوتی نصر آئی جہاں یہ مدی پلدیش کی سیدھی میں ہوئی پیشاپ کان کا آروپی پرویش شکلہ ہے پہلے جب پولیس دوارہ اسے تھانے لائے گیا تھا تو وہ چھاتی چوڑی کرتے ہوئے نظر آیا تھا جیسے اسے کسی کا ڈر نہیں ہے اور اس نے جو کیا وہ معمولی بات ہے لیکن اس معمولی میں جیسے ہی سیم شیورا سنگھ چوہان کی انٹری ہوئی تب دیکھئے کیسے اس آروپی کے تیور دھیلے ہو گئے ہیں ان دونوں تصویروں کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے آروپی کی ایم پی پولیس نے ہیکڑی نکال دی اسے کالر سے کھٹ کر لائے اور پھر اسے پولیس وین میں بیٹھایا انسانیہ شرم شار کرنے والی اس تصویر کے بھی سامنے آنے کے بعد یہ آروپی کے پکڑے جانے کے بعد کی تصویر بتاتی ہے کہ مدی پردیش میں بھی آروپیوں کو بخشا نہیں جائے گا بتا دے کہ کل سیم شیورا سنگھ چوہان نے پریتیت کو سیم آواز پر بلائے تھا اور اس کا ستکار کیا تھا بتا دے کہ آروپی کے گھر پر بلڈوڈل چلائے گیا تھا جس کے بعد اسے ایم پی پولیس نے گرفتار کر لیا منتری پاس آئے ہم کو بہت اچھا لگا ہمارے منتری نے ہنسنگ میں پھول لگائے ہمارے پرویاس سے بات کیے ہیں ہم کو یہی اچھا لگا ہم سر بہت دور سے آ رہے ہیں لالو یادب نے حال ہی میں بیان دیا تھا کہ پی ایم کو پتنی کے بینان آواز میں نہیں رہنا چاہیے ان کا یہ بیان کافی چرچے میں آیا تھا اس پر اب جیڈیو نیتا راجیب رنجن پرساد نے اپنی پرتکلیا دی ہے دیکھیں لالو جی مجاکیا سہلی میں کئی باتیں کہتے ہیں ان کا کوئی راجنیتک نہیتارت نہیں نکالا جانا چاہیے آج چکی اتنا بوجھیل واتاورن ناریندر مودی جی کے نیتری تمہیں بھارتی جنتا پٹی نے دیش میں بنا رکھا ہے کہ آج ہلکے پھلکے سمباد کہیں نہ کہیں واتاورن کو تھنڈا بناتے ہیں اور اسی لیے ان اس طرح کے ہاتھ سے پریہاس کے جو چھن ہے اس کے آدھار پر راجنیتک ویسکلیسن کا کوئی اوچیتے نہیں ہے منیپوری ہنسا پر بات کرتے ہوئے کانگریس کی نیتا منشتیواری نے کہا جو ہو رہا ہے وہ تراثتی ہے پی ایم کو وہاں جانا چاہیے اس پر بولنا چاہیے تھا اس بات کو ہم بار بار سنسد میں اٹھاتے رہیں گے امریکہ کے راجدود پر انہوں نے کہا کہ بھارت میں کئی چنوتیاں آئی پر بھارت نے کبھی بھی اپنے انترک معاملے میں کسی بھی بیان کی سرہنہ نہیں کی اس پر ایک نکڑاتمک ترشتی سے ہی دیکھا ہے ہم نے کبھی بھی امریکہ کو یہ نہیں کہا کہ وہ ہم سے سیکھ لے کہ وہاں پہ جو سٹیٹ ہے وہ اگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے تو شاید وہ غلط نہیں ہوگا اور اس لیے ہم سنسد میں اس چیز کو نرنتر اور لگاتار اٹھائیں گے جہاں تک امریکی راجدود کا سوال ہے ایک یہ بھارت میں کئی چنوتیاں آئیں پنجاب میں جمہ کشمیر میں اترپورو میں پر بھارت نے کبھی اپنے انترک معاملوں میں کسی بھی بیان کی سرہانہ نہیں کی ہے یا اس کو ایک نکڑاتمک درشتی سے ہی دیکھا ہے امریکہ میں گن وائلنس ہوتی ہے بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں ہم نے کبھی امریکہ کو یہ نہیں کہا کہ ہم سے آپ سیکھ لیجیے کہ کس طرح سے اس پر نینترن پائے جائے وہ بھی تو ایک مانویت راستی ہے امریکہ میں رنگ بھید کو لے کر دنگے ہوتے ہیں وہ بھی ایک مانویت راستی ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم آپ پندھ کو پندھ نرپیکشتہ کی سیکھ دیں گے مجھے یاد ہے کہ 1990 کے دہشک میں جب شریمتی رابن ریفل بہت جمہو کشمیر کے اوپر اگر رہتی تھی تو جو امریکی راجدوت رہے دو تین راجدوت جو رہے وہاں پہ وہ بہت ہی سائیم سے اپنے بیان دیتے تھے بہت ہی ایک نپے تلیے شبدوں کا استعمال کرتے تھے تو شاید جو نئے امریکی راجدوت آئے ہیں جو بھارت امریکہ رشتوں کا اتحاس رہا ہے اس کو ان کو سنگیان میں لینا ضروری ہے